نو مئی کے حوالے سے جو آج سیاہ دن کو قرار دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن اور بینچز کی جانب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ایم پی اے ملک سربلند خان کے بارہ مئی کو کبھی انہوں نے یوم سیاہ دن قرار دے دیا ایم پی اے ملک سربلند خان جو انہوں نے پچاس سال بعد جلفکار علی بھٹو کے پانسی میں ریزولیشن ڈلوانے میں سیاہ دن کرنے کے لیے کیا ایم پی اے ملک سربلند خان انہوں نے سیاہ دن کرنے کے لیے یہ آج آیا ہے نو مئی پر یوم سیاہ کرنے کے لیے ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا ایم پی اے ملک سربلند خان یہ یک طرفہ ایک ٹرائل کا ان مجرمان کا تائین کیا جائے ان کو سزا دی جائے نہ کہ یہ کہ ایک طرفہ طور پر پی ٹی آئی کو رٹ کو رائے کیا جائے اس پاکستان اور آئین قانون کے تحت عوام کے بھاری منڈیٹ لے کر آج ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی اے ملک سربلند خان ہمارے قابض سبای اسمبلی کے ممبر جو کہ پینتالیس کے تحت جیتے ہوئے اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے وہ باہر ہیں قومی اسمبلی کے انیس ممبر باہر ہیں عوام کے وٹوں کی تظلیل ہو رہی ہے ہمارے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن فیصلات دے رہا ہے اور آج انہوں نے یہ ڈراما رچایا اس کی بھی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کو لڑانے کی سازش کی آزادانہ عدالتی تحقیقات کروائی جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے معافی وہ مانگے جنہوں نے معصوم شہریوں کی جانے لی اور عمران غان اور کارکنان کو گیر قانونی گرفتار کیا معافی وہ مانگے جنہوں نے سابق وزیراعظم کے گھر پر حملہ کیا موسیقی